موسیقی وزیراعلا بلوچستان کو بھی گمنا لگا اوپوزیشن نے پورے صوبے میں احتجاج کی کال دے دی اوپوزیشن کا عراقین اسمبلی کو زخمی کرنے پر وزیراعلا کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا اعلان درخواست پولیس سٹیشن میں جمع کراتی وزیراعلا بلوچستان کا توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کیسز بنانے کا اندیا ہنگام آرائی کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا اوپوزیشن کے ہنگام آرائی پر ان کے خلاف سنگین کیسز بن سکتے ہیں اوپوزیشن نے اپنا نظریہ چند منصوبوں کی خاطر دعو پر لگا دیا گالم گلوچ توڑ پورڑ اور بلیک میلنگ کرنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اوپوزیشن کو میں نہ مانو والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا اوپوزیشن نے جو کچھ کیا وہ نامناسب تھا یہ سمجھتے تھے کہ معاشی ترقی کا جھوٹا کہانی گالم گلوچ اور لرائے سے سچ میں ثابت ہوگا اور اوپوزیشن کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا پورا کا پورا بجٹ جھوٹ پر ممنی ہے اوپوزیشن کو ہمارے سپیچز کی ضرورت نہیں وہ تو آپ کی مہنگائی کی سنامی میں دھوپ رہے ہیں جیالے کے تیر تاک تاک کر نشانے حکومت کا بجٹ اور بجٹ سیشن دونوں غیر قانونی ہیں این ایف سی ایفورڈ دینے تک ہر بجٹ غیر آئینی ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاب البھٹو کے قومی سملی میں تنقیدی وار کہا خبردار کسی نے ناجائز نالائک حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا نفس استعمال کیا احساس احساس کرنے والی حکومت کو عوام کا کوئی احساس نہیں این ایف سی کی بات کرے تو سندھ کارٹ کا تانہ سننا پڑتا ہے کبھی انگریزی بولی کبھی اردو بولی لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مو ٹیڑا کر کے انگریزی بول کے کردار صاف نہیں ہو جاتے دامن صاف نہیں ہو جاتے یہ جو کرپشن کے داکھ سینے پر لگیا یہ انگریزی بولنے سے صاف نہیں ہوئیں گے کھلاڑی کے بلاول کے تنقیدی پانچ سرز پر چوکے چھکے وفاقی وزیر اماد عزر کا شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو اپنی تقریر سننے کا چیلنج اماد عزر کے جوابی بار پر شہباز شریف بلاول بھٹو ایوان سے چلے گئے کہا ہمیں ایک ناوالک کا لیکچر دیا گیا مو ٹیڑا کر کے انگریزی بولنے سے داغ صاف نہیں ہوتے اگر کرپشن کے زور پر ترقی ہوتی تو سندھ تو کیلیفورنیا بن چکا ہوتا سندھ میں بڑے بڑے دربار اور محلات بنے ہوئے ہیں غیر کاروباری حضرات بتا رہی ہیں کہ معیشت کیسے چلنی ہے حقوق پر تجاوزات بھی بلڈوز کرنے کی اپیل ایم کیو ایم پاکستان کی چیف جسٹس پاکستان سے فریاد خالد مقبول صدیقی نے نیوز کانفرنس میں کہا تجاوزات کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہیں چیف جسٹس سے اپیل ہے ہماری حقوق پر جو انکروشمنٹ ہوئی ہے اسے بھی ختم کیا جائے کراچی والوں کو دیوار سے لگایا نہیں بلکہ چن دیا گیا ہے مردم شماری میں ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا گیا رسی جل گئی پر بل نہیں گیا ایم کیو ایم پاکستان ہر معاملے میں لسانیت کو لے آتی ہے وزیر بلدیات و اطلاعات سندھ ناسی حسین شاہ کی تنقید کہا ایم کیو ایم کراچی کا بیڑا غر کرنے والی جماعت ہے اب ہر روز آ کر مگر مچ کے آنسو بہاتے ہیں کراچی کے باش اور عوام اب آپ لوگوں کو پہچان چکے ہیں ویکسین دو ویکسین دو ملک کے کئی شہروں میں کرونا ویکسین نایاب لاہور میں ویکسین مراکس پر عوام کا حجوم بدنظمی ایکسپو سینٹر لاہور میں شدید رش کے باعث دھکم پیل کرونا ایسو پیس کی دھجیاں بھی کھیر دی گئیں پنجاب میں چھ سی زائد ویکسینیشن سینٹرز میں ویکسین کی سپلائے نہ ہونے سے غیر فال شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے ویکسین لگوانے ہم آئے تھے تو ایتر کہہ رہے ہیں ویکسین ختم ہوگی ہے شدید گرمی میں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اب کم تک آئے گی ویکسین پتہ نہیں کیوں ختم ہوئی ہے بتاتے بھی نہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ ایجیکشن نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ وہ دوائی نہیں ہے کراچی اسلام آباد ملتان سمیت متعدد شہروں میں کرونا ویکسین کی قلت کراچی میں بیشتر ویکسینیشن سینٹر میں تالے محکمہ سید سندھ کے مطابق وفاق کی جانب سے کرونا ویکسین کی ادم فراہمی کے باعث ویکسینیشن سینٹرز بند کیے گئے ادھر حیدر آباد میں بھی ویکسین غائب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ملتان میں کرونا ویکسین کی قلت شدت اختیار کر گئی فرز ڈوز کے لیے ویکسین ختم ہوئے دو روز گزر گئے سیکنڈ ڈوز کے لیے بھی ویکسین نہیں مل رہی افغانستان سے پیدل آنے اور جانے والوں پر پابندی آئیت ان سی او سی کے مطابق افغانستان کی سرد پر تمام بورڈر ٹرمینل گزشتہ روز سے بند کر دئیے گئے افغانستان میں کرونا کے پھیلاو پر بورڈر ٹرمینل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا افغانستان میں موجود پاکستانیوں کو واپس آنے کی اجازت ہوگی پاکستان میں موجود افغان شہریوں کو واپس جانے کی اجازت ہوگی جسنی کی لیجسلیشن ہوئی ہے دو دنوں میں وہ آئین کے مطابق ہے یہ بل واپس نہیں لیے جا سکتے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بگل میں جو ہے وہ چھوڑی رکھ دے ہیں اور موں میں میٹھے بنے رہتے ہیں ان کی صرف ایک ہی قانون کے اندر دلچسپی ہے وہ دلچسپی ہے این آر او ووٹ پرچی نامنظور مشین سے ہوگی دھاندری دور شفاف انتخابات کے لئے الیکٹرونک ووٹنگ ضروری ہے آئین کے مطابق کوئی قانون سازی واپس نہیں لی جا سکتی مشیر پالیمانی امور بابر آبان کی نیوز کانفرنس کہا اوپوزیشن نے قانون سازی کی راہ میں رکاوت ڈالنے کی کوشش کی وزیر مملکت فرو خبیب کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق اوپوزیشن کا اعتراض نامناسب ہے چناؤ کے لئے بیٹھک کا مشورہ شہباز شریف کی سپیکر قوم اسمبلی اور چیف الیکشن کمیشنر کو الگ الگ چھ ٹھیک لکھ دی انتخابی اصلاعات پر مشاورت کا مطالبہ خط میں لکھا انتخابی اصلاعات پر اتفاقی رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے حکومت انتخابی اصلاعاتی ایجنڈا مسلط کر کے الیکشن کو مترازے بنا رہی ہے حکومت کی انتخابی اصلاعات آئین سے متصادم ہیں انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گریڈ میں سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک پہ ملے گی اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا مہنگی بجلی ہر طرح سے مہنگائی لے کر آتی ہے اس پروجیکٹ سے سستی بجلی پیدا ہوگی اس قسم کا منصوبہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا وزیراعظم امران خان کی داسو ڈیم پر کام کرنے والے غیر ملکی انجینئرز اور مزدوروں سے گفتگو کہا ملک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے وزیراعظم نے زلہ پر کوہستان میں دریائے سندھ پر زیر تعمیر داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا ساتھ لاکھ سے زیادہ کسانوں کو ٹیکس ریلیف ملے گی اور صرف بڑا جو کسان ہے وہ اس طریقے سے ایگریکلچر انکم ٹیکس دے گا شفاف طریقے سے جس سے صوبے میں ایگریکلچر سیکٹر کی ترقی بھی ہوگی اور یہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بھی ہوگا خیبر پختورخہ کا ایک ہزار ایک سو اٹھارہ عرب کا ٹیکس فری بجٹ پیش خصوصی مرات نہ لینے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سنتیس فیصد اضافہ سرکاری ملازمین کے لیے دس فیصد اٹھاک ریلیف پینشن میں دس فیصد اضافہ تیمور جگڑا نے کہا بیواؤں کی پینشن میں سو فیصد اضافہ کیا جائے گا خصوصی الانس نہ لینے والے ملازمین کے لیے فنکشنل یا سیکیورٹی الانس میں بیس فیصد اضافہ سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینڈ میں سات فیصد اضافہ ترقیاتی کاموں کے لیے تین سو اکتر عرب روپے مختص ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو منصوبہ تحصیل سطح تک بڑھانے کا فیصلہ ٹرافک جرمانوں میں اضافے کا فیصلہ ہو گیا بلوچستان کا پانچ سو عرب روپے سے زائد کا سالانہ بجٹ پیش کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تمام سرکاری اسپتالوں میں پرچی فیص ختم کرنے کا اعلان سبائی ترقیاتی بجٹ کے لیے ایک سو اٹیس عرب مختص تعلیم کے لیے نوے عرب امن و امان کے لیے ساٹھ عرب تجویز ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ گریٹ ایک سے انیس تک کے ملازمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس کی مد میں مزید پندرہ فیصد تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا سرکاری ملازمین کے لیے اپنا گھر ہاؤسنگ فنڈ کے لیے تین عرب مختص قومی اسمبلی میں ہنگا مارائی لڑائی جھگڑے کو کنٹرول کرنے کا مشن سپیکر قومی اسمبلی کا سینئر پارلیمنٹیرین پر مشتمل کمیٹی قائم کرنے کا اعلان ترجمان سپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اصد کیسٹر نے ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ مصابی رویہ اپنایا سپیکر قومی اسمبلی کو بجٹ اجلاس میں ہونے والے ناخوشگوار واقعات پر دلی رنج پہنچا کچھ متنازے باتیں پھیلا کر ایوان کی بے توقیری نہ کی جائے ون ہنڈرد تھاؤزن اضافہ ہوا ہے گدو کا تعداد میں تو گورے تو اتنے ہی ہیں مدیک بگر پی ٹی آئی کے دور میں نیا پاکستان میں تو گدو کا تعداد میں اضافہ ہوا ہے جناب سپیکر آپ کو مبارک ہو بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو تانا کہا بجٹ میں گدو کی تعداد میں اضافہ بتایا گیا گھوڑے اتنے ہی ہیں پی ٹی آئی حکومت میں گدو کی تعداد میں اضافہ ہوا قومی اسمبلی اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن اراکین کی ادن دلجسپی ایوان میں محض 18 ممبران موجود رہے ایوان میں حکومت کے پانچ جبکہ اپوزیشن کے 12 اراکین موجود آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا آرٹلری سینٹر کا دورہ آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل محمد عبدالعزیز کنرل کمانڈر کے بیچز لگائے آرمی چیف کی افسران اور جوانوں کے ساتھ پاتچیت آرمی چیف نے کور کے پیشاورانہ آلہ میار کو سراہا آرمی چیف نے کہا پاک فوج مستقبل کے خطرے کی تیاری کے لیے آرٹلری کور کو جدید بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی دوسری طرف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے برطانوی ہائی کمیشنر کرسنٹر نے بھی ملاقات کی ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو قانون پر عمل درامت کیوں نہیں کیا سپیکر پنجاب اسم لی چودری پرویزلائی افسروں پر پرہم ریپورٹ طلب چودری پرویزلائی نے کہا قانون پر عمل درامت میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کی خلاف کارروائی ہوگی لہور میں بھتا نہ دینے پر موت کی سزا شفیق آباد میں ملزم کی سیدھی فائلنگ ایک شخص جہاں بہاق دو خواتین سمیت تین افراد زخمی ہو گئے فائلنگ کی فوٹیج بھی منظریاں پر آ گئی بہاول لگر میں ظلم کی انتہا شوہر نے کلہاری کے وار کر کے بیوی کی دو انگلیاں کار دی خاتون کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کے سر پر بھی گہری چوٹے آئیں کراچی میں بادلوں کے دیرے مزافاتی اور میدانی علاقوں میں بادل چھلک پڑے لیکن شہر انتظار ہی کرتا رہ گیا گڑاب ٹاؤن میں بوندہ باندھی بولاری میں چالیس ملی میٹر کی بارش نیشنل ہائیوے گلچنے حدید میں تیز آنڈی کے بعد بارش ہوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں بارش برسانے والا سسٹم کمزور پڑ گیا انتونیو گوتریس دوسری مرتبہ اخوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل منتخب اخوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں بہتر سال کے گوتریس کو دوسری مدد کے لیے سیکرٹری جنرل مقرر کر دیا ان کا پانچ سالہ دوسرا دور یکم جنوری دو ہزار بائی سے شروع ہوگا ایران کا نیا صدر کون ووٹنگ مکمل گنتی شروع آج ریزلٹ آنے کا امکان قدامت پسند ابراہیم بریسی اور اعتدال پسند ابداعصر امتی میں کانٹے کا مقابلہ ٹرن آوٹ اکتالیس فیصد رہا اور دنیا کے تیسرے بڑے ہیرے کی دھوم افریقی ملک بورسوانہ میں بڑا ہیرہ دریاف ایک ہزار اٹھانوے کے رات کے ہیرے کی لمبائی تہتر میلی میٹر چوڑائی باون میلی میٹر اور موٹائی ستائیس میلی میٹر ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں بجٹ سے پہلے بلوچستان اسمبلی کے باہر اپوزیشن عراقین کا احتجاج اور دھرنا صورتحال کشیدہ رہی اپوزیشن نے اسمبلی گیٹ کو تالے لگا دیے پولیس نے بکتر بند گاڑی سے دروازہ تھوڑا بجٹ سے پہلے بلوچستان اسمبلی کے باہر اپوزیشن کا احتجاج اور دھرنا اپوزیشن نے اسمبلی گیٹ کو تالے لگا دیے پولیس نے بکتر بند گاڑی سے دروازہ تھوڑا ملوچستان اسیملی کے بجڑ اجلاس کے موقع پر اپوزیشن ارکان کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی سے صورتحال کشیدہ ہو گئی اپوزیشن ارکان نے اجلاس شروع ہونے سے قبل ملوچستان اسیملی کے گیٹ کو تالہ لگا دیا جسے پولیس نے بکتربند گاڑی مار کر توڑا اس دوران افرا تفریز سے اپوزیشن کے تین ارکان مفتی گلاب، بابو رحیم اور شکیلہ نبی دوہوار زخمی ہو گئے اس دوران اپوزیشن ارکان اور کارکنوں کی طرف سے پھینکا گیا ایک گملہ وزیر اعلی بلوچستان کو اس وقت جا لگا جب وہ فورسز کے حسار میں ایوان میں داخل ہو رہے تھے حکومتی ارکین کی ایوان میں موجود کی میں بجٹ پیش کیا گیا جبکہ اپوزیشن ارکین اسیملی کے باہر احتجاج کرتے رہے بلوچستان اسیملی میں اپوزیشن ارکان نے مطالبات کے حق میں چار روز سے ایوان کے سامنے دھرنا دے رکھا تھا اور اعلان کیا تھا کہ بجٹ اجلاس نہیں ہونے دیں گے محمد اکرم ایکسپریس نیوز کوئٹا وزیر اعلی بلوچستان جام کمال کہتے ہیں کہ بجٹ اجلاس کے موقع پر اپوزیشن نے جو ہنگام آرائی کی ان کے خلاف سنگین کیسز بن سکتے ہیں وہ کوئٹا میں بجٹ پیش ہونے کے بعد میڈیا سے باتچیت کر رہے تھے اس پہ بڑے سنگین کیسز بھی بن سکتے ہیں کیونکہ آپ نے آج تھوڑ پوڑ کی ہے آج آپ نے پورے نظام کو یہاں خراب کیا اور ایک سیکیورٹی الیرٹ اور تھریٹ کریئٹ کیا ہے خدا نہ خواستہ آج بھی ہم یہاں موجود ہیں اس سارے دنگل میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو آج ذمہ دار کون ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس پہ ہم نے ویسے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہے ہم معلوم کریں گے کہ کون اس پہ ملوث ہیں کنوں نے عملے کو کنوں نے پوری اس انسٹیوشن کو نقصان بھی پہنچایا ہے اور خرابی بھی کی ہے باہر بھی تھوڑ پوڑ کی ہے دیکھیں اس چیز کی بنجائش نہیں ہے بلوجستان اپوزیشن کے زخمی عرقین اسمبلی کا مقدمہ وزیرا جام کمال پر کرانے کا اعلان اپوزیشن نے مقدمہ درج کرانے کی درخواست پولیس ٹیشن میں جمع کراتی متحدہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ کل مشترکہ اجلاس میں آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو اپوزیشن نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست پولیس ٹیشن میں جمع کروا دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ کل مشترکہ اجلاس میں آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے متحدہ اپوزیشن کا ایسا کہنا ہے بلوجستان کا آئندہ مالی سال کا پانچ کھرب 84 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے وزید جانتے ہیں محمد شعب سے بلوجستان کے وزیر خزانہ میر زہور بلیدی نے صوبائی سملی میں حکومتی عراقین کی موجودگی میں بجٹ پیش کیا تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافے سمید پریڈ ایک سے انیس تک کے ملازمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس کی مد میں مزید پندرہ فیصد انخواہوں میں اضافہ یکم جولائی سے دیا جائے گا نئے مالی سال میں ترکیاتی مد میں دو سو سنتیس ارب اور غیر ترکیاتی مد میں تین سو چیالیس ارب روپے رکھے گئے ہیں تعلیم کے لیے اکتر ارب صحت کے لیے اٹیس ارب جبکہ امن و امان کے لیے باون ارب روپے رکھے گئے ہیں بلوجستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف مختموں میں پانچ ازار آٹھ سو چھوان سے زائد نئی آسانیاں تخلیق کی گئی ہیں بجٹ میں ہیلتھ انشورنس کے لیے پانچ ارب محضور افراد کے لیے سپورٹ فنڈ کے تحت دو ارب روپے سرکاری ملازمین کے لیے اپنا گھر ہاؤسنگ فنڈ کے لیے تین ارب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ اجلاس سے پہلے سبائی کابینہ سے منظوری لی گئی اپوزیشن اراکین بجٹ اجلاس کے دوران ایوان کے باہر احتجاج کرتے رہے محمد شویب ایکسپریس نیوز کوئٹا خیبر پختونخواہ حکومت نے آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا سرکاری ملازمین کے لیے ایڈاک رریف کی تجویز دی گئی سبائی وزیر خزانہ تیمور جگڑا نے بجٹ پیش کرتے ہوئے اسے متوازن قرار دیا خیبر پختونخواہ حکومت نے ایک ہزار ایک سو اٹھارہ ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا سبائی وزیر خزانہ تیمور جگڑا نے کہا بجٹ میں ترکیاتی کاموں کے لیے تین سو اکتر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں وہ ملازمین جن کو کوئی خصوصی علاونس نہیں ملتی تھی ان کی تنخواہ میں کل اضافہ سینٹیس فیصد منیمم انشاءاللہ ہوگا پینشنرز کو دس فیصد اضافہ جو ہے وہ دے رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت کی سہولیات فرام کرنے کو اہمیت دی گئی ہے صحت کارڈ پلس کے لیے فل ایلوکیشن اکیس ارب روپے کیڈنی ٹرانسپلانٹ اگر پندرہ لاکھ کبھی ہوتا ہے وہ بھی مفت ہوگا لیور ٹرانسپلانٹ بھی جس کو ضرورت ہو ہم مفت کا دیں گے صبحی وزیر خزانہ تیمور جگڑا نے سیاحت کے فروغ کے لیے مختص بجٹ کی تفصیل بھی پیش کی ٹورزم اور سپورٹس کے ترقیاتی بجٹ کو دو عرب سے بڑھا کر بارہ عرب کر دیا ہے مدکلش چیئر لفت پاکستان کا پہلا موٹر سپورٹ سرینہ اور دنیا کا سب سے انچا جو ہے وہ انٹرنیشنل سینڈڈ کرکٹ سٹیڈیم جو کالام کرکٹ سٹیڈیم بنے گا بجٹ اجلاس سے پہلے وزیراعلا محمود خان کی صدارت میں صبحی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں بجٹ کی منظوری دی گئی ساتھی ریپورٹر شاہد عمید کے ساتھ احتشام مشیر ایکسپیس نیوز پیشاور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری تریکی انصاف کی حکومت کے بجٹ اور بجٹ سیشن دونوں کو غیر کارونی قرار دے دیا اور کہا کہ خبردار کسی نے ناجائز حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا قومی سملی میں اپوزیشن لیڈر پر بجٹ کتاب پھینکی گئی سپیکر صاحب آپ کو نیا پاکستان مبارک ہو مزید بتائیں گے اسلام بات سے حسیب حنیف اگر اپوزیشن نے اپوزیشن کرنا ہے اور حکومت نے بھی اپوزیشن کا قیدار ادا کرنا ہے تو حکومت کون چلائے گا یہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن کو موقع نہ ملے کہ ہم ان کا تیسٹرڈ فورت جو آئی ایم ایف پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے اس کو وہاں کے سامنے نہ ایکسپوز کریں سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت بجٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت کا پورے کا پورا بجٹ جھوٹ پر مبنی ہے یہ سمجھتے تھے کہ تماشا کر کے وہ اپنے چار فیصد گروت کا جھوٹا کہانی کو سچ میں ثابت کر سکیں گے یہ سمجھتے تھے کہ معاشی ترقی کا جھوٹا کہانی گالم گلوچ اور لرائے سے سچ میں ثابت ہوگا بلاول بھٹو نے کہا کہ سروے کے مطابق ملک میں گدوں کی تعداد میں اضافہ بتایا گیا ہے گورے تو اتنے ہی ہیں مدک بگر پی ٹی آئی کے دور میں نیا پاکستان میں تو گدوں کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ کو معاشی حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر اتنی معاشی ترقی ہوئی ہے تو آئی ایم ایف سے بھی کیوں مانگ رہے ہو اگر اتنے اچھے حالات ہیں تو آج ہی ایم ایف پروگرام سے نکلیں حسیب حنیف ایکسپریس نیوز اسلام آباد